خانوال پی پی دو سو چھے کا کون بنے گا سلسان سولہ دسمبر کو سجے گا زمنی اندخاب کا میدان وقت کم اور مقابلہ سخت زمنی اندخابی مہم کی کمپین کا آخری روز پیپلز پارٹی رہنماؤں نے خانوال میں ڈیرے ٹھا گئے پریس کانفرنس میں بیریسٹر حیدر زمان قریشی عبدالقادری شاہین سمیت دیگر رہنماؤں کی شرکت کہا کہ لیبر اور اقلیتوں کے بہت سے لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہی ہیں کاغذاتی نامزدگی جمع کروانے سے اب تک بھرپور کمپین کی ہے خانوال پی پی دو سو چھے کی دخابی مہم میں تیزی آخری روز مسلم لیگ نون خاتین ونگ کی ڈور ٹو ڈور کیمپین جنرل سیکیٹری شکیل احمد نے کہا کہ سولہ دسمبر کو نون لیگ ہی کامگاب ہوگی ادھر تحریک لبیگ بھی اپنے امیدواروں کی جیت کے لیے خاصے پرعظم امیدوار شیخ محمد اکمل نے کہا کہ لبیگ پیار رسول اللہ ہمارا مشن ہے اور ہم کامیاب ہوں گے خانوال حلقہ پی پی دو سو چھے کی زنی انتخابی مہم پر بس پارٹی کے امیدوار نوٹس کیا جواب دینے الیکشن کبیشن آفیس پہنچ گئے میر واسق سرجیز حیدر نے تحریری جواب جمع کروا دیا کہا کہ مقالفین نے جالی ویڈیو بنا کر پارٹی کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے ملتان کے علاقہ افراد قانون شکر نکلے ٹرافی قوانین کی خلاف ورزی پر چان لاکھ بانگ میں ہزار ملتانیوں کو چالان روہ سار ملتانیوں کو قوانین کی خلاف ورزی پر چودہ کروڑ انسٹھ لاکھ کے جرمانے کیے چہزار کے قریب گاریوں کو سانوں میں بانگ کیا سیڈیو ملتان نے کہا کہ چالان کرنے کا مقصد قوانین کی پاسداری کروانا ہے وفاقی حکومت کا بجلی کے سارفین کے خلاف بڑا فیصلہ ایک سے زائد کنیکشن رکھنے والوں کے خلاف شکن جا تیار حکومت کا بجلی کے ذاتی کنیکشنز منتقہ کرنے کے حکمات زائد کنیکشن رکھنے والوں کی فہرست مرتب کرنے کی ہدایت ٹی بی ہیپٹائٹس اور ایڈز کے مریضوں کے لیے کڑا امتحان وفاقی حکومت کا پنجاب کو پچاس فیصل صوبائی حصہ دینے سے انکار مدادی بیماریوں کے لیے پنجاب کو فنس کی قلت کا سامنا گیس کا بہران انڈسٹری مالکین کے لیے بن گیا نقصان انڈسٹریز کو چلانے میں کارواری شخصیات کو پریشانی کا سامنا تاجروں نے جنوری اور فیبرری میں ایکسپورٹ شدید متاثر ہونے کا انڈیا دے دیا ڈیرہ غازی خان کی سرکاری دفاتر کا اللہ ہی حافظ افسران و ملازمی ڈیوٹی سے خائب کمیشنر ڈیرہ غازی خان کا چار سمخالتہی دفاتر اور اسپدال کا دورہ عملے کی غیر حاضری پر اظہار برہمی اسپدال نے سپائی کے ناکز انتظامہ پر ناراض کی کا اظہار مریضوں کی آیادت کی اور تیبی سہولیات کے بارے میں اسپسار کیا بڑھتی ہوئی مہنگائی کسانوں کے لیے ایک اور بری خبر لے آئی فصلوں کی کاشت کے لیے بیچ بھی سستہ نہیں ملے گا مالی ماؤگنت بند ہونے سے ریسرٹ سینٹر بولی کے ذریعے بیچ فروخت کریں گے زیادہ بولی دینے والے سیٹ کمپنی ہی بیچ فروخت کر سکے گی رکشا مافیا اور ریڑی بان مصفر گھر کے بن کے کھوڑا دار بریس کلاب اور فیانس پا کے اطراف میں ریڑی بان اور رکشا مافیا راج تجاوزات کے خاتمے کا کس کے سر پہ سجے گھتاش ذریعے انتظامے پولیس نے چپ ساتھی تجاوزات کا ختم کرنا چیلنج بن کیا دنیا پور ووڈ سولنگ کے مکینوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں میپکو کی غفلت کی انتہا بجلی کی ننگی تاریں زمین پر رکھ دی گئیں بجلی کی ہائر وولٹیج تاریں شہریوں کے سروں کو چھونے لگیں کسی بھی وقت حادثہ ہونے کا خدشہ علاقہ مکینوں کا میپکو خیخ حلاف احتجاج میپکو حکام سے مسائل کے حل کا مطالبہ رنگپور کا چناب روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار خستہال سڑک اور جا بجا پڑے گڑھوں نے کیا خواہ شہریوں کو عام دورف میں شدید پریشانی کا سامنا شہریوں کا اثر ہے نو روڈ کی تارمیت کا مطالبہ بہترین کار کردگی پر پولیس جوانوں کی ہوگی حوصلہ فضائی ڈی پیو ڈیرہ غازی خان کی پولیس جوانوں کو شاباش ڈولفین پورس اور ہیدر سکوارٹ میں تاریفی اسناد اور نکت کیش تقسیم کیا کرسمس کی خوشیاں ہوں گی دوبالہ پنجاب حکومت کا مسیحی برادری کے لیے احسن اقتہ مسیحی برادری کی ملازمی کو ایڈوانس تنخواہ اور پینچن جاری کرنے کا فیصلہ ایم ڈی ایم ڈی ایم ڈی ایم سی کا ملازمی کو بیس دسم پر تک تنخواہیں ادا کرنے کا حکوم میپکو سے درجہ چرہ حارم کے ملازمین کے لیے اچھی خبر عملہ نئے سال سے دوگنا الاؤنس وصول کرے گا میپکو نے نئے الاؤنس کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا ملازمین کو اب چار سو پچاس کی بجائے نو سو روپے مہانہ الاؤنس ملے گا ڈسٹرپ بار ملزان کے انتخابات آٹھ جنری کو ہوں گے چرمن ایلیکشن بورڈ ملزان چودری اتھر عزیز کی روحی سے گفتگو کاغذہ سے نامزدگی بیس دسم پر کو جمع کرواہ جائیں گے میدواروں سے الیکشن زیادہ ایک لاکھ پر عمل کرانے